بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپل انسیٹیوٹ آف کلیگرافی اینڈ فائن آٹس جہلم کی جانب سے میں نوید اختر اوپل ڈیئر سٹوڈنٹس تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہمارا ٹاپک ہے ہم نے سیکھنا ہے دو آنکھوں والی ہائے یعنی کہ جسے ہم ہائے دو چشمی کہتے ہیں ہائے دو چشمی کیا ہے کہ جس کی دو آنکھیں بنتی ہیں ہائے ہوس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ بناتے ہیں واو کو ٹھیک ہے واو کو بنائیں اور واو کو اگر ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں یعنی کہ پورا واو نہیں بناتے یہاں سے سٹارٹ کر کے اس کی گلائی کو اوپر لے کے جانا ہے جیسے آپ پیش بناتے ہیں یہ دیکھیں یہ پیش تو اس طرح آپ نے دو آنکھیں بنانی ہے ایک تو آپ نے اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ یہاں پہ کٹ نظر آنا چاہیے ٹھیک ہے اس طریقے سے نہیں بنانا آپ دیکھیں یہاں پہ کٹ نظر نہیں آرہا کٹ بنانے آپ نے اس طریقے سے پہلے آپ نے اس کی خوب پریکٹس کرنی ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ جب اکیلی ہائے دو چشمی بنتی ہے تو اس کے اوپر یہاں پہ کسی قسم کا آپ نے جوائنٹ نہیں بنانا یا شوشانی بنانا کیوں نہیں بنانا کہ یہ اس صورت میں بناتے ہیں کہ جب آپ نے لکھنا ہے تھ یعنی کہ یہ بن گیا تے یہ دو آنکھوں والی ہائے تھ اسی طریقے سے آپ لکھتے ہیں تھ پہ دو آنکھوں والی ہائے تھ اگر یہ جوائنٹ لگاتے ہیں تو پھر کیا طریقہ ہے بنانے کا جس طرح آپ بناتے ہیں چھوٹی یائے یہ دیکھیں چھوٹی یائے بناتے ہیں اب اس کی دم کو گھما کے آپ نے اوپر سے اس کو کمپیٹ کر دیں گے تھ تھ جھوٹی یائے بناتے ہیں ہائے بنانی ہے جھوٹی یائے بناتے ہیں کھ کو بنا دے وقت آپ نے اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ یہاں پہ ترچھی لائن نہیں بنائیں گے صرف یہ جوائٹ نہیں بنائیں گے اور اوپر سے کش بنا دیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا اس میں ہم نے علیف کو شور نہیں کیا علیف کو بنانا ہے پہلے اس کے بعد یہ ترچھی لائن دو آنکھوں والی ہے بنا کے پھر آپ نے کھ بنانا ہے گھر ٹھیک ہے اب ہم کچھ حصے الفاظ بناتے ہیں پھوٹ آٹھ پھول جھاگ چان کھوٹ گھوڑا گھاٹ گھر گھٹا ہو آپ ڈی ایسٹورنٹس ایک چیز کا خیار رکھنا ہے کہ جہاں پر جن الفاظ کے اندر دو چشمی ہائی آتی ہے یا ہائی دو چشمی آتی ہے اس میں آپ نے کبھی بھی ہائی ہوز کا استعمال نہیں کرنا اگر آپ لکھتے ہیں جھل اگر آپ ہائی ہوز کا استعمال کرتے ہیں تو یہ کیا بنے گا چھل یہ ہے چھل یہ ہے چھل اب ہوا یوں کہ چھے اور دو آنکھوں والی ہائی یہ دونوں مل کے ایک ساؤنڈ پیدا کرتے ہیں اور یہ ایک حرف کلاتا ہے یعنی کہ یہ کمبائن ہو گیا ہے اور یہ چھل میں چھے الگ ہے ہے الگ ہے یعنی کہ ہائی آز الگ ہے اور لام الگ ہے یہ تین حروف کا مجموعہ ہے جبکہ یہاں پہ یہ دو حروف کا مجموعہ ہے اسی طریقے سے آپ لکھتے ہیں جہلم اب یہاں پہ اگر آپ ہائی دو چشمی لگاتے ہیں تو یہ کیا بنے گا جھلم جہلم نہیں بنے گا جھلم جیسے آپ لکھتے ہیں جھلک جھلک اگر آپ یہاں پہ لکھاتے ہیں ہائی ہوس تو یہ بنے گا جہلک ٹھیک ہے جہلک تو اس لئے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کبھی بھی آپ نے ایک دوسرے کی جگہ ایک کا استعمال نہیں کرنا اب اسے دیکھے سے ایک لفظ ہے انہوں تو انہوں کا جو لفظ ہے یہ دو آنکھوں والی ہائی کے ساتھ آتا ہے ٹھیک ہے اس طرح بنے گا انہوں جینوں جینیں انہیں ٹھیک ہے تو یہ ایسے الفاظ ہیں جن میں دھائے دو چشمی کا استعمال ہو رہا ہے تو اب کتابوں کے اندر اکثر اس طرح لکھا ہوتا ہے اور ابھی بھی آپ کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں تو اس میں انہوں انہیں جینوں جینے وغیرہ تو یہ ہائی ہوس کے ساتھ لکھا ہوا ہے جبکہ میں کہتا ہوں کہ اس میں دھائے دو چشمی استعمال ہونے چاہئے ہیں تو جو صحیح ان کی املہ ہے یا ان کا املہ ہے وہ ہے ہائی دو چشمی کے ساتھ بننا چاہئے تو ڈیر سٹوڈرٹس یہ تھا ہمارا ٹاپک جس کے اوپر ہم نے ڈسکس کیا کہ ہائی دو چشمی کا استعمال اور ہائی ہوس کا استعمال کیسے کرنا تو انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ السلام علیکم اللہ حافظ 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 موسیقی